ہلو دوستو نمجھ گئے لائسی کے طرف سے بہت بڑی اپ ڈیٹ آ چکی یعنی لائسی میں جو بھی آپ نے فارم بھراتا اے اے او یعنی جنرلسٹ پدو کے لیے یادی آپ نے فارم بھراتا تھا اس کا ریزلٹ جاری ہو چکا ہے ایسے میں یادی آپ کا نام آیا ہے کہ نہیں آیا ہے یہ آپ کیسے چیک کریں گے کتنے تاریخ و پیپر تھا یہ آپ کو یہ بھی اس میں بتایا گیا اور کتنے کانڈیڈیٹس کالیفائی ہوئے ہیں جس کا پورا نام ہوتا ہے جس کا پرلیمنری ایگزامنیشن فیز ون کا ریزلٹ جاری کر دیا گیا ہے اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیریل نمبر یہاں پہ یہاں آپ کا رول نمبر اور یہاں پہ آپ کا نام ملے گا اور یہ ایگزام کب کنڈکٹ ہوا تھا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سترہ اینڈ بیس فروری کو آپ کا ایگزام کنڈکٹ ہوا تھا اور فائنلی دس مارچ کو اس کا ریزلٹ جاری کر دیا گیا ہے یعنی فیز ون کا ریزلٹ جاری کر دیا اور جو بھی کنڈکٹس میں کوالیفائیڈ ہوئے انہیں مین ایگزام کے لیے بلائے جائے گا مین ایگزام کو کب بلائے جائے گا یہ ابھی نہیں بتایا گیا لیکن یہاں پہ لسٹ جاری کر دی گئی ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹوٹل یہ 173 نمبر کی 173 پیج کا پیڈی اپ ہے اس میں سبھی کنڈکٹس کے لیے دیا گیا ہے اسے ٹوٹل 300 پت کی بھرتی تھی اس کو نام اپنا فائنڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ کا دیکھئے 82 نمبر پہ ہے وندنا وکاس میں یہاں سے اس کو جیسے ڈھونڈنا آتا ہوں تو اسے میں کوپی کر لیتا ہوں اس کے بعد سے آپ کو یہ سرچ بٹن دکھ رہا ہے آپ کو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ سرچ بٹن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک فائنڈ کرنے کا اوپشن مل جائے گا یہاں پہ چلیے میں ٹائپ کر دیتا ہوں کہ 1 1 3 1 اس طریقے سے جیسے آپ ہائیلائٹ کرتے جائیں گے ویسے نیچے نیچے آپ کا ہائیلائٹ ہوتا جائے گا جب آپ پورا نمبر آپ درج کر لیں گے یعنی پورا اپنا ریجسٹریسن نمبر درج کر لیں گے تو پھر یہاں پہ دیکھئے کیول آپ کا ہی یہاں پہ نمبر یعنی آپ کا ہی ریزلٹ سو کرے گا دیکھئے یہاں پہ 82 نمبر کا ریزلٹ سو ہو گیا یعنی وندنا وکاس اسی طریقے سے آپ سبھی اپنا چک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پیڈی اپ 172 پیج کی ہے جس میں آپ اپنا نام دھونٹے دھونٹے پریسان ہو جائیں گے لیکن آپ اپنا نام دھونٹ نہیں پائیں گے اب چلی میں آپ کو کوئی دوسرا دکھا دیتا ہوں جیسے مان لیے یہ 127 نمبر کا پیج ہے یہاں پہ جو آگے کا نمبر وہ کومن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا یہ نام ہے اب یہاں پہ میں اسے کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد کوپی میں اس لکل نہ ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکو کیونکہ آپ بھی فائنٹ کرنے میں کافی پرابلم ہوگی تو یہاں پہ میں سرچ پیٹر پہ پھر کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھئے ایک کیپیڈ آگیا ہے یہاں بھی میں ٹائپ کر دیتا ہوں 113001715 اب دیکھیں یہاں پہ 127 نمبر کا پیج ہے اور یہ دیکھیں ان کا نام آ چکا ہے تیسرے پیج پہ ان کا نام ہے یہ ٹوٹل 173 کا پیج ہے اب اس میں آپ اپنا نام چک کرنے کے لئے یہی ایک میتھڑ ہے یا تو پھر آپ اپنے نام سے چک کر سکتے ہیں جیسے مان لیجے میں یہاں پہ وندنا گپتہ میں ڈالتا ہوں جو میں نے 82 نمبر پہ چک کیا تھا اب میں آپ کو نام سے چک کر کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں وندنا بکاس کر کے تو یہاں پہ دیکھیں میرا نام ہائلائٹ ہو چکا تو اس طریقے سے آپ اپنے کسی بھی کیا ہے جتنی بھی پڑی پیج ہو تو آپ یہاں پہ فائنڈ کر سکتے ہیں اپنا نام اپنے ریجسٹریشن نمبر سے یہاں آپ کا 82 نمبر سیریل پہ دیا گیا ہے تو آپ یہاں پہ مینز کے لئے آپ کوالیفائیڈ ہو چکے ہیں تو آپ مینز کی تیاری کرنا سٹارٹ کر دیجئے کیونکہ زیادہ دن آپ کو ٹائم نہیں ملے گا مہترہ ست پندرہ سے بیس دن کے بیچ میں ہی آپ کا مینز کا ایکزام کنڈکٹ کرا دیا جائے گا تو اس کا بھی ایڈمنٹ کارٹ جیسے ہی جاری ہوگا ویسے میں آپ اپنے یوٹیوب چینل پہ بتاؤں گا تاکہ آپ